بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس میسیج کو ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس پیغام کو پہنچانے میں کمیابی حاصل ہو اور آپ کے ایک شیئر کرنے سے آپ کو بھی فائدہ اور ثواب ملے گا نخمدو و نسولی علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہو اور اس کے فرشتے سہری کانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہو اور اس کے فرشتے سہری کانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں کس قدر اللہ جللہ شانہو کا انام و احسان ہے کہ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے کانے کو جس کو سہری کہتے ہیں امت کیلئے ثواب کی چیز بنا دیا اور اس میں بھی مسلمانوں کو عجر دیا جاتا ہے بہت سی احادیث میں سکانے کی فضیلت اور عجر کا ذکر ہے عنامہ آئینی رحمت اللہ علیہ نے سترہ صحابہ سے اس کی فضیلت کی حدیث نکل کی ہیں اور اس کے مستخب ہونے پر اجماع نکل کیا ہے بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں اور بعض لوگ ترابی پڑھ کر کانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں اس لیے کہ لغت میں سہر اس کانے کو کہتے ہیں چھو صوبوں کے قریب کہا جائے جیسا کہ کاموس نے لکھا ہے بعض نے لکھا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت سرو ہوتا ہے صحابہ کشاف رحمت اللہ علیہ نے آخیر کے چھٹے حصے کو بتایا ہے یعنی تمام رات کو چھے حصوں پر تقسیم کر کے آخیر کا حصہ مثلا اگر غروب افتاب سے طلوع صوبہ تک بارہ گھنٹے ہوں تو آخیر کے دو گھنٹے سہر کا وقت ہے اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے بشرت یہ کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزہ میں شک ہونے لگے سہر کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے بس میرے باید دوستو عزیزو اللہ جللہ شانہو نے ہمیں مختصر زندگی عطا فرمائی ہے اور اس زندگی میں ہم اللہ جللہ شانہو کے افکامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو مطابق اس زندگی گزاریں گے تو ہماری آخرت کی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی سمر جائے گی اور چین و سکون و خوش والی بن جائے گی اللہ جللہ شانہو ہمیں اس پیغام کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے شکریہ و آفر دوانا الحمدللہ رب العالمین برحمت دیارہ مبارکہ